آپ دوز حادثے میں جان بہاق شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد معروف پاکستانی بزنسمن حسین داؤد کے بیٹے اور پوتے تھے ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے کے لیے کینیڈین آپ دوز میں بحرے اقیانوس میں اترنے والے شہزادہ داؤد معروف پاکستانی بزنسمن اور داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمن حسین داؤد کے بیٹے تھے شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو پاکستان میں اقدار پر مبنی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم کو فلوغ دینے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جس کا مقصد معیشت اور معاشرے کو چلانے والے شعبوں میں قابل ذکر کردار ادا کرنا ہے حسین داؤد داؤد ہرکلیس کارپریشن کے بورڈ چیئرمن کے عہدے پر بھی فائز ہیں اور انگرو کارپریشن کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں حسین داؤد کی انسانی ترقی سے وابستگی کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کے بورڈ آف گورنرز کے بانی اور چیئرمن کی حیثیت سے ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے حسین داؤد کراچی ایڈوکیشن انیشیٹیو اور سلام آباد پولیسی ریسرچ انسیٹیوٹ سمیت مختلف اداروں سے انیس سو بانوے سے وابستہ ہیں ہر سال جینوہ میں ورلڈ اکنومک فورم کے ساتھ گروپ کی شمولیت کی قیادت کرتے ہیں انہوں نے مقامی صحت کے شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے شاکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بورڈ میں خدمات انجام دے چکے ہیں راولپنڈی کے بین الاقمامی شورتیافتہ الشفا آئی ہاسپٹل میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں کرونا سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے چیلنجز کے درمیان انہوں نے داؤد ہرکولیس کارپریشن، اینگرو کارپریشن اور داؤد خاندان کے ہر فرد نے بڑے چڑھ کر حسلیا شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد کو ان کی قومی خدمات کی وجہ سے دنیا تسلیم کرتی ہے اٹلی کے عزازی کونسل کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر اطالوی حکومت کی جانب سے انہیں آرڈر آف میرٹ آف دی اٹیلین ریپبلک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد نے دو ہزار تین میں اینگرو کارپریشن کے بورڈ میں شمولیت اختیار کی اور اس وقت وائس چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے